دوزار ساتھ میں سائنس دانوں نے اسپیس سے ریکارڈ ہونے والی ایک پرسرار آواز کو سنا یہ صرف کچھ سیکنڈز کی آواز تھی پہلے آپ یہ آواز سنیں اس آواز کو فاسٹ ریڈیو بسٹ کا نام دیا گیا اور اس سے مختصر الفاظ میں ایف آر بھی ساؤنڈ بھی کہا جاتا ہے یہ آواز ویسے تو دوزار ایک میں آسٹریلیا ریڈیو ڈیش نے ریکارڈ کی تھی لیکن تب ان آوازوں کو ڈیکوڈ نہیں کیا گیا دوزار ساتھ میں جب ان آوازوں کو ڈیکوڈ کر کے سنا گیا تب ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے اس آواز پہ اگر آپ گوھر کریں تو یہ دل کے دھڑکنے جیسی آواز ہیں اب شروع شروع میں ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آواز کہاں سے آئی اور یہ آواز کس چیز کی تھی اب یہاں پر کچھ لوگوں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایلینز کی طرف سے انسانوں کی اور یہ سگنل سے بیجے گئے لیکن اس کے بعد سائنس دانوں نے ایسی تقریباً سولہ آوازوں کو سنا اس پیس میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں بالکل بھی علم نہیں ہے اور یہ آوازیں بھی انہی میں سے ایک کی ہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے سائنس دانوں نے ان آوازوں میں سے ایک آواز کی سورس ڈسکور کر لی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے معلوم ہوا کہ یہ آوازیں ہم سے چھ بیلین لائٹ ائرز دوری پر موجود ایک گیلیکسی جس کا نام اسپائرل گیلیکسی ہے یہ آوازیں اسی گیلیکسی سے آنے والی آواز تھی لیکن یہ بات ہمیں اب تک پتہ نہیں چل سکی کہ یہ کس چیز کی آواز تھی ابھی ان آوازوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چند سیکنڈز میں گائب ہو جاتی ہیں سائنس دان مسلسل ان آوازوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی تفصیل جاننا چاہ رہے ہیں اب اس بارے میں کچھ خیالات پیش کیے گئے ہیں جن میں سے ایک خیال یہ ہے کہ نیوٹران اسٹار جب بہت تیزی سے کھلتے ہیں تو وہ ریڈیو ویوز ریلیز کرتے ہیں یہ لیریں ان ستاروں کی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے بنتی ہیں لیکن ہم یہ کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ آوازیں اسی طرح کی نیوٹران اسٹارز کی طرف سے آ رہی ہیں یا اس کی وجہ کوئی اور ہے البتہ سائنس دانوں نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ یہ آوازیں کسی ایلینز کی طرف سے بھیجے گئے سگنر ہیں ایک سوال جو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ کیا ایلینز واقعی موجود ہیں یا آئی تک کوئی ایسا پلینٹ ہے جس پر ایلینز کے ثبوت ملے ہو تو اس بارے میں جب آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں تو آپ کو کئی ویڈیوز ان ٹراپکس پر ملتی ہیں جن کے تھم نیلز پر بڑے بڑے فونڈز میں لکھا ہوتا ہے کہ سائنس دانوں نے دوسرے پلینٹ پر انسانوں جیسی دوسری مخلوق دریافت کر لی ہے یہاں دوسرے پلینٹ پر زندگی دریافت کر لی ہے لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی ویڈیوز اور ایسے دعوے بلکل جھوٹے ہیں آئی تک زمین کے علاوہ کسی اور پلینٹ پر زندگی کا ثبوت ملی نہیں سکا کہ ہم کہہ سکیں کہ یہاں پر مخلوق موجود ہے اب حالانکہ اس بات کے امکانات ضرور ہیں کہ وہاں پر مخلوق موجود ہو سکتی ہے شاید کبھی زندگی موجود تھی یعنی کبھی وہاں پر کوئی مخلوق موجود تھی جس میں سے ہمارا سب سے بڑا یقین مارس پلینٹ پر ہے جس کو ہم سرک سیارہ یعنی کہ ریڈ پلینٹ بھی کہتے ہیں اب انسانوں نے چاند پر لینڈنگ کی لیکن وہاں پر نہ تو زندگی کے ثبوت ملے اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت ملا کہ یہاں پر کبھی زندگی موجود تھی اب تک ہماری سپیس کرافٹ صرف وینس پہ اور مارس پہ ہی اتری ہیں اور باقی سیٹرن کے ایک مون پہ بھی اتری ہیں اس کے علاوہ ہماری سپیس کرافٹ نے باقی سیاروں کے صرف چکر ہی لگائے ہیں یعنی وہاں پر اتر نہیں سکے کسی بھی سیارے پر مخلوق کی موجودگی کا صحیح پتہ ہمیں تب لگے گا جب ہم وہاں لینڈ کریں گے اب مارس پلینٹ کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ کبھی یہاں پر بلکل زمین کی طرح سمندر موجود تھے یہاں جھیلیں اور دریا بھی موجود تھے اور آئے تو اس سیارے پر اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ اس کا ٹیمپریچر مائنس سیونٹی سے مائنس ون ففٹی تری ڈگری سیلسیس تک بھی چلا جاتا ہے لیکن کسی دور میں یہی سیارہ زمین کی طرح گرم تھا تب اس کا ٹیمپریچر بھی زمین کی طرح نارمل تھا اس کے علاوہ اس سیارے پر کچھ ایسی کھائیاں موجود ہیں پانی اب کہاں گیا اگر جہاں ابھی بہت کم مقدار میں برف کی شکل میں اس پہ پانی موجود ہے لیکن وہ سارا پانی کہاں گیا اس بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مارس نے اپنی میگنیٹک فیلڈ کھو دی جس وجہ سے اس کا سارا پانی بھاپ بن کر اڑ گیا سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب مارس پہ پانی موجود تھا اور اس کا ٹیمپریچر زمین کی طرح نارمل تھا تو یقیناً یہاں پر کوئی مخلوق آباد ہوگی دوسرا پلینیٹ کے جہاں پر زندگی کا سب سے زیادہ چک ہے وہ ہے رات میں سب سے زیادہ چمکتا ہوا سیارہ جسے وینس کہتے ہیں یہ سیارہ اکثر آپ کو چاند کے قریب قریب دکھائی دیتا ہے اور شام کے وقت یہ سب سے زیادہ چمکتا ہوا دکھتا ہے اس سیارے کو جہنم کا سیارہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائے ہے مارس پلینیٹ جتنا تھنڈا ہے یہ اس سے کئی گنا گرم ہے زمین پہ آپ سیسا بگلاتے ہیں تو اس کو پگلنے کے لیے 327 ڈگری سیلسیس کی گرمی چاہیے لیکن وینس پلینیٹ پہ دن کے وقت ٹیمپریچر 475 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے یعنی وہاں پر سیسا پلائے دیوار بھی کسی کام کی نہیں ہے اس سیارے پر وہ بھی پگل جائے گی اس پلینیٹ پر ہر وقت تیزاب کی بارش ہوتی ہے اور اس کا ماحول بے تہاشا کاربن ڈیکسائٹ گیس سے بھرا ہوا ہے اگر آپ نے گور کیا ہو تو زمین پر بھی ہم مسلسل کاربن ڈیکسائٹ گیس کو بڑھاتے جا رہے ہیں مطلب کہ ہم مسلسل پولیوشن بڑھا رہے ہیں سائنستان ہوا خیالیں کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ بہت زیادہ کاربن ڈیکسائٹ کی وجہ سے زمین کا بھی ماحول وینس کے ماحول جیسا ہو سکتا ہے اس سیارے پر تقریباً پچاسی ہزار والکینوز یعنی کہ آتش فشہ پہاڑ موجود ہیں جبکہ زمین پر صرف ساڑھے تیرہ سو ایکٹیو والکینس موجود ہیں اب ان ساری باتوں سے ہمیں یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بھئی اس پر کوئی زندگی ممکن نہیں لگتی کیونکہ اس کا تو ماحولی اتنا خطرناک ہے پھر ہم یہ شک کیسے کر رہے ہیں کہ اس پر زندگی موجود ہو سکتی ہے تراصل اس کے سرفے سے اگر آپ پچاس کلومیٹر کی انچائی پر جائیں گے تو جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جائیں گے اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا جائے گا اور پچاس کلومیٹر کی انچائی پر اس کا ٹیمپریچر بیس ڈگری سیلسیس سے سنتیس ڈگری سیلسیس تک ہو جاتا ہے یہ ٹیمپریچر بالکل زمین کے ٹیمپریچر جتنا ہے وینس کی اتنی انچائی پر مناسب ماحول کی وجہ سے سائنس دانوں کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر زندگی موجود ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھیں یہ صرف ہو سکتی ہے بولا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر ہمیں زندگی مل چکی ہے اگر سیاروں کو چھوڑ کے مونز کی بات کی جائیں تو ہمارے سولر سسٹم میں یہی ایک مون تو نہیں ہے بلکہ ناسا کے مطابق ہمارے سولر سسٹم میں اب تک سیون ہنڈریڈ فیفٹی ٹو چاند دیکھے گئے ہیں جن میں سے اسی سے پچانوے مونز تو ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلینٹ جوپیٹر کے ہیں اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا پلینٹ جس کے گرد ایک رنگ یعنی کہ کڑا بھی موجود ہے جس کو سیٹرن پلینٹ کہتے ہیں ہمیں اب تک اس پلینٹ کے تقریباً ایک سو پینٹالیس مونز مل چکے ہیں اس لیے سائنس دان زندگی کی تلاش میں صرف سیاروں کو نہیں کھوج رہے بلکہ ان کے مونز پر بھی زندگی کی تلاش میں ہیں اور اگر زندگی کی بات کی جائے تو ان سیاروں کے مقابلے میں مونز پر زندگی کے امکانات زیادہ ہیں جیسا کہ سیٹرن کا ایک مون ایسا ہے جس پر پانی کا سمندر ہے اس مون کو ٹائٹن کا نام دیا گیا ہے اور چودہ جنوری دوزار پانچ میں ایک اسپیس کرافٹ نے اس پر لینڈ بھی کیا یعنی کہ اسپیس کرافٹ اس چاند پر اتر چکی ہے اور اس سے ہمیں کافی معلومات حاصل ہوئی جیسا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس چاند پر بادل بھی موجود ہیں اس پر بارش بھی ہوتی ہے اس میں دریا اور جیلیں بھی موجود ہیں اس کے سرفیس پر میتھین اور ایتھین کے سمندر بھی موجود ہیں جو کہ سیکڑوں فٹ گہرے اور سیکڑوں میل چوڑے ہیں اور پھر اس میتھین اور ایتھین کے کافی گہرائی میں کھارے پانی کے گہرے سمندر بھی موجود ہیں اس کا ماحول کافی تھنڈا ہے اس کا ٹیمپریجر مائنس 179 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سرفیس پر پتھر سے بھی زیادہ سخت برف کی لیئرز موجود ہیں اور یہ چاند ہماری زمین سے 1.2 بلین کلومیٹرز کی دوری پر ہے اب اگرچہ اس چاند پر زندگی کے امکانات ہو سکتے ہیں لیکن حال فلال نہ ہی ہمیں اتنی معلومات ہے کہ وہاں پر زندگی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا اشارہ ملا ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہاں پر زندگی موجود ہے اس کے علاوہ ایک چاند اور بھی ہے جس پر پانی کا سمندر ہے اور وہ ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے پلینٹ جوپیٹر کا چاند ہے جس کا نام یوروپا ہے اس چاند پر تو آج تک ہماری کوئی سپیس کرافٹ نہیں اتری لیکن اسے باہر سے ضرور وزٹ کیا گیا ہے اور اس کی معلومات اکٹھی کی گئی ہے اور اس پر بھی برف کی کافی موٹی لیئرز موجود ہیں اس کا ٹیمپریچر مائنس ون ہنڈرڈ سکسٹی ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے لیکن اس کی بھی برف کی لیئر کے پندرہ سے پچیس کلومیٹر نیچے گہرائی میں کھارے پانی کا ایک گہرہ سمندر موجود ہے جو تقریباً ساٹھ سے ڈیڑھ سو کلومیٹر کی گہرائی تک موجود ہو سکتا ہے لیکن چونکہ ہم اس چاند پر ابھی نہیں اترے اس لئے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ معلومت نہیں ہے لیکن سائنستان مسلسل اس چاند کو مزید ایکسپلور کرنے کی کوشش میں ہیں اور نئے نئے مشنز بھی اس کے لئے تیار کر رہے ہیں اب تک ہم نے جتنے بھی پلینٹس اور مونز کی بات کی ان میں سے ایک بھی ایسا پلینٹ یا مون نہیں ہے کہ جس پہ ہمیں کوئی مخلوق مل سکی ہو یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا یہ کھلائی ادارے اور سائنٹسٹ کہتے ہیں تو اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی بات ملے جہاں پر بڑے بڑے الفاظوں میں یہ لکھاؤ کہ سائنستانوں کو ایلینز مل گئے یا پھر انسانوں جیسی کوئی اور مخلوق سائنستانوں کو مل گئی تو یاد رکھیں کہ ایسی ویڈیوز جھوٹ پہ مبنی ہیں یہ سارا کچھ ویوز لینے کے لئے فراد اور دھوکہ ہے سپیس سے ریلیٹر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے میری سپیس پہ بنی ہوئی پلے لسٹ کو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جہاں پر میں نے سارے کلیوڈ اپولو مشنز کو ڈیفائن کیا ہے اور یہاں پر کلک کر کے آپ یہ بات جان سکتے ہیں کہ سوویت اور افغان کی وار نے پاکستان کی اکنومی پہ کیسے اثر ڈالا